اکیلی عورت ہے عبادت میں لگی ہوئی ہے اچانک ایک انسان بڑا خوب رو بڑا خوبصورت اس کے سامنے جو ہے وہ آجاتے ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منکہ انکوں تتقیعا میں تم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تم کون ہو نوجوان لڑکی ہے تم کون ہو کیسے اگر تمہیں اللہ کا کوئی ڈر اور خوف ہے تو مجھ سے باز آجو مجھ سے دور ہو جاؤ یہ ہے پاک دامنہ کیسے بدنصیب ہیں انہوں نے ان کے اوپر ہی پہتان لگا دی پاک دامنی قرآن ان کی پاک دامنی پیان کر رہا ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منکہ انکوں تتقیعا اگر تمہیں اللہ کا تو تھوڑا سبھی خوف اور ڈر ہے تو مجھ سے دور رہو میں ایسی ویسی نہیں ہوں میں پاک باز لڑکی ہوں میں ایسی نہیں ہوں مجھ سے دور ہو جاؤ قالت انما انا رسول ربک اس فرشتے نے کہا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں ایک رسول لِعَحَبَلَكِ بُلَامًا زَكِيعًا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں ایک بیٹا دوں بیٹا دیتا اللہ ہے یہ چیز پکڑانے کی معنی میں جیسے اب کہتے ہیں یہ چیز میں کتاب تمہیں پکڑاتا ہوں یہ میں تمہیں پکڑاتا ہوں اللہ نے دیا اللہ کی دیو ہی امانت وہ ان کو دینے کے لیے آئے تھے یہ نہیں کہ بیٹا وہ دینے کے لیے بیٹا اللہ دیتا ہے بعض جو ہے وہ اس طرح سے پیچو تاب ملاتے ہیں کہ دیکھا انہوں نے دیا انہوں نے دیا اولاد اللہ دیتا ہے وہ اللہ کی دیو ہی امانت پکڑانے آئے تھے لِعَحَبَلَكِ بُلَامًا زَكِيعًا اور ہر آیت اس کے علیف پر ختم ہو رہی ہے کتنا خوبصورت ہے اس کے ریتمک جو ساؤنڈ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے ہر آیت جو ہے وہ لینڈ علیف پر ہو رہی ہے اس کا بھی مزاہ لے ہیں قَالَتَ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُو بَغِيًّا انہوں نے کہا مریم علیہ السلام نے کہا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں وَلَمْ أَكُو بَغِيًّا وَلَمْ أَكُو بَغِيًّا فرشتے نے کہا تیرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ میرے لئے بڑا آسان سا کام ہے میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا ہے یہاں عصر علیہ السلام کی ماں تو ہے نا آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھا تو اللہ نے ان کو پیدا کیا اِنَّ مَثَلْ عِيْسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ان سے کہا کُن ہو جا فَيَكُونَ تو وہ ہو گیا ہے یہاں بھی کلمہ کُن کا گیا ان کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّ كِهُوَ عَلَيَّ تیرے رب یہ کہتے ہیں تیرے رب کریم نے تمہیں یہ کہا ہے کہ یہ میرے لئے بڑا آسان کام ہے یہاں مجھے یاد آیا جو بے اولاد ہیں نا وہ اپنے رب کو یہ وسیلہ ڈالا کریں یا اللہ تیرے لئے کام تو بڑا آسان ہے اللہ پاک کو اللہ کی کلموں کا ہی وسیلہ ڈالے گی یا اللہ پاک تیرہ یہ فرمانا ہے مجھ پر تو کہتے ہیں اللہ پاک آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ میرے لئے بڑا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہم یہ آپ کو بیٹا دے کر لوگوں کے لئے نشانی بنانا چاہتے ہیں نشانی اللہ کی نشانی سالِ اسلام اللہ کی نشانی ہے وَرَحْمَتَمْ مِنَّا اور ہماری طرف سے لوگوں کی اوپر ہم اپنے رحمت فرمانا چاہتے ہیں وَقَانَ أَمْرَمْ مَقْدِيَا اور یہ معاملہ تیہ ہو چکا ہے یہ ٹلنے والا نہیں یہ خونے والا ہے فَحَمَلَتُوْفَنْ تَبَدَتْ بِي مَقَانَ قَسِيًّا تو وہ حمل سے ہو گئیں اور لوگوں سے وہ الگ دور ایک جگہ پر چلیں فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَا جِزْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا جب دردِ دِزَا اس کی حمل کی تکلیف جب بڑی تکلیف جب بڑی تو کہنے لگی قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا مَنْسِيًّا اے کاش میں اس موقع سے پہلے مر چکی ہوتی میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی میرا کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا میں مر چکی ہوتی ایک تو تکلیف اور اوپر سے اب لوگوں کا خوف کہ لوگوں کو کیا کہنا ہے لوگوں کے کیا بتا رہی ہے یا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا اور میں بھولی بھسری ہو چکی ہوتی بھول چکی ہوتی فَنَادَا مِنْ تَحْتِهَا اللَّهَ تَحْزَنِي قَدْ جَعْلَ رَبُّ کی تَحْتَ کی سَرِیًّا نیچے سے آواز آئی فَنَادَا مِنْ تَحْتِهَا نیچے سے آواز آئی اللَّهَ تَحْزَنِي غم نکھا غم زدہ نہ ہو قَدْ جَعْلَ رَبُّ کی تَحْتَ کی سَرِیًّا اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ نکال دیا اس کا پانی پی وحزیلی کی بجزن نخلا اور یہ خجور کا خوشت جو تنا ہے اس کو تو ہلا اس کو حرکت دے تو ساقت علی کی روتبن جنیہ جب تو اس کو ہلائے گی تو ترو تازہ خجوریں تیرے پاس گر پڑیں گی یہاں بھی ایک نقطہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب خجوریں اپنی جناب سے کھلانی ہی تھی تو دائریکٹ اللہ کوئی پلیٹ میں فرشتے کو بھیجتے تو پلیٹ میں خجوریں سامنے آ سکتی تھی کی نہیں آ سکتی یہاں خشک تنے سے جب خجوریں جو گر سکتی ہیں تو فرشتہ بھی تو پلیٹ میں لا سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے کسی سبب پر رکھا ہے آپ کو حرکت کرنا پڑے گی تو پھر برکت آئے گی حرکت میں برکت ہے بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں کہا ہے کہ اس کو ہلا اس طرح کو ہلا پھر خجوریں گنیں گی تو کچھ کرنا ہوگا اللہ پاک نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم روزی روٹی کے لیے نکلو تم حرکت کرو تم اپنی کوشش کرو جو تم کر سکتے ہو وہ کوشش کرو اللہ پاک تمہیں رزق دے گا اپنی حلال کوشش کرو حرام نہ کرنا کھا اور پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر اگر تجھے کوئی انسان دیکھ لے اگر تمہیں کوئی انسان دیکھ لے اور تجھے کوئی پوچھے تو اس سے کہو کہ میں نے اپنے رب کے لیے نظر مان لی ہے ایک روزے کی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے فَلَنُ قَلِّمَ الْيَوْمَ اِلْسِيَا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی تو ان کے روزے میں خموشی بھی ہے خموشی بھی رکھنی تھی فَاتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُو پھر جب اللہ نے ان کو بیٹا دیا تو قوم کے پاس اٹھا کے لائیں اس بیٹے کو قولو یا مریم ان سب نے کرائے مریم یہ کیا کر دیا تُنہیں لقد جیتی شیعن فریعہ یہ تُنہیں غزب ڈھا دیا یہ کہاں سے لے آئیو یا اختہارون یا اختہارون اے حرون کی بین ما کانابو کم را سوئن و ما کانت اموں کی بغیعہ نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی تھی یہ کہاں سے کہ لے آئیو یہ کیا ہے فَأَشَارَتِي لَئِهِ ان کا جواب دینے کی بجائے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا فَأَشَارَتِي لَئِهِ اس کو پوچھو اس سے پوچھ لو قَالُوا كَيْفَنُوا كَلِّمُوا مَنْكَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيعا وہ کہنے لگے گے بچہ کیسے بول سکتا ہے دو تین دن کا بیٹا ایک جھوٹے ہے ایک دو دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے یہ کیسے ہے بتائے گا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اس نے کہا بچے نے بول کے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الكتابہ میرا رب مجھے کتاب دے گا وَجَعْلَنِي نَبِيًّا میرا رب مجھے نبی بنائے گا وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُمْتُ اور میرے رب نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں میں دنیا میں ہوں یا آخرت میں ہوں زمین پر ہوں یا آسمان پر ہوں میں مبارک ہی مبارک ہوں میرے رب نے مجھے مبارک بنا کے بیجا ہے وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا تُمْتُ حَيَّا میرے رب نے مجھے وسیعت کر کے بیجائے لفظ وسیعت استعمال ہوا ہے ویسے تو انسانوں میں وسیعت تب ہوتی ہے کوئی بندہ مرنے لگا ہو تو اس وقت وہ نصیحت کریں اس کو کہتے ہیں وسیعت لیکن وسیعت لہاں یہاں لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ خاص نصیحت ہے میرے رب نے مجھے نصیحت کر کے بیجائے وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی درس ہے ان کو تو درس تھائی نا ان کو درس نا یہ میرے اور آپ کے لیے بھی درس ہے نبیوں کی پہلی بار زندگی کا پہلا بول ماں کی پاک تامنی بیان کرنا تھی صفائی دینا تھی لیکن ساتھ ہی بتا دیا میرے رب نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے اسی طریقے سے آپ کو مجھے بھی اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے ساتھ ہی بتا دیا وَالزَّكَاةِ مَا تُمْ تُو حَيَّا میرے رب نے مجھے نصیحت کر کے بیجائے میں جب تک زندہ رہوں مَا تُمْ تُو حَيَّا جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں زکاة عدا کرتا رہوں میں اور آپ ہی عظم کرتے ہیں مَا تُمْ تُو حَيَّا جب تک زندہ رہے تو نماز پڑھتے رہیں گے زکاة عدا کرتے رہیں گے اللہ اکبر آج ہم یہ سارے کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے انہوں نے چھوڑ دیا تھا انہوں نے بھی اپنی نمازیں چھوڑ دیا وہ ایک سنڈے انہوں نے اختیار کر لیا ہوا تو ہمارے بھی کچھ بھائیش داتے ہیں ماشاءاللہ وہ صرف جمعے کے جمعے آتے ہیں اللہ